السلام دکھوم ٹکے ٹی میں خوش شامدید تو بھئی آج میں کروں گا کمپیریزن ان دو مایکروفونز کا جن میں سے ایک تو ہے مشہور زمانہ بویا کا ایم ون اور دوسرا ہے یہ ایس ایس ایف ٹرپل سکس کرننسر مایکروفون اب جہاں تک بات ہے ان کی بھئی پرائس کی تو وہ تقریباً سیم ہے مگر لینے والوں کو بھئی مسئلہ یہی رہتا ہے کہ دونوں میں سے بہتر کون سا ہے تو بھئی یہ بات میں آج کور کرنے والوں اس ویڈیو میں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے تو بات کریں ان کی بھئی پرائس کی تو وہ تقریباً ہمیں سیم ہی ملتی ہے یہ جو بھویا ایم ون ہے وہ تقریباً آ جاتا ہے پندرہ سو سے اٹھارہ سو کے درمیان میں اور یہ جو ایس ایف ہے بھئی یہ آ جاتا ہے تقریباً کوئی اٹھارہ سو سے دوزار کے درمیان میں تو پرائس میں اتنا کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے مگر لوگوں کو ٹینشن رہتی ہے بھئی کون سا لیں ایک باری پرچیس کرنا ہے تو بھئی اس کے اندر تین سینریوز آتے ہیں جس کے اندر میں ابھی تو سب سے پہلا آپ لوگوں سے کور کرتا ہوں تو بھئی سب سے پہلا سین یہ ہے کہ اگر آپ میری طرح ویڈیو بنا رہے ہو اب ہر بندہ اپنی طرح ہاتھ سے ویڈیوز بناتا ہے تو اگر آپ میری طرح ویڈیو بنا رہے ہو ایک سنگل کٹ کے اندر تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو بی ایم ایٹنڈٹ کو بھی یوز کر سکتے ہو اور بویا کو بھی یوز کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں یہ جو ویڈیو میں اس ٹائب یوز کر رہا ہوں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بویا کے ایم ون پہ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ڈیفرنس ہے وہ پتہ لگ جائے یہ میں نے آڈیو کا ایڈٹ نہیں کیا ہوا باقی اس کا میں جو کلپ ہے وہ آگے چل کے ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ چیز مائنڈ میں رکھنا خیر میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کا سنیریو ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں بھی اگر آپ دور سے کھڑے ہو کے جو ویڈیو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو تو یوز نہیں کر سکتے اس کی ایک تو لیند اتنی ہوتی نہیں ہے اور دوسرا یہ جو ہے آپ کو اوپر سے لگانا پڑے گا آور ہیڈ تو یہ اس کا معاملہ رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے لیے ڈیفرنٹ سرینڈ وغیرہ بھی خریدنے پڑے ہی گے اور بیسیکلی سیدھے الفاظوں میں یہ آپ کے لیے اتنا ہیزی نہیں رہے گا اس کو یوز کرنا مگر اس کمپیر ٹو بویا ایم ون اس کے لحاظ سے آپ بڑے آرام سے اس کا ریکارڈ کر سکتے ہو بویا کی لیند ہمیں چھے منٹر کی ملتی ہو اور یہ کافی آرام سے ہر جگہ پہ یوز ہو سکتا ہے آپ انٹرویوز وغیرہ کرتے ہو کسی شاپ کے اوپر جا کے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بویا یوز کرنا پڑے گا اس کی تنی لیند ہوتی نہیں ہے اور آپ پورے جو فریم آس کو کور بھی نہیں کر سکتے تو یہ سارے سینیریوز رہتے ہیں تو یہ سارا معاملہ آ جاتا ہے آپ کے اوپر اب یہ چیز آپ لوگ کو چوز کرنی ہے کیونکہ یہ آپ لوگ کو پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے بی ایم کہہ رہا ہوں یہ بویا کے ایم ون کی ہے میں نے اس ویڈیو کے اندر بی ایم ایٹھنڈل کو بالکل بھی نہیں یوز کیا تو یہ چیز مائنڈ میں رکھنا تو یہ جو ابھی آواز سن رہے ہو یہ بویا کی ایم میں جو ایس ایف ٹرپل سکس ہے اس کی آواز ڈالنے مالا ہوں تو اب یہ بھی سن لو دن جو فائنل اپینیاں وہ آپ لوگ کو میں اس کے بعد میں دیتا ہوں تو یہ جو بھی آپ میری آواز سن رہے ہو یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس ایس ایس ایف ٹرپل سکس کا ڈینسر مائکرو فون سے اور اب آپ لوگوں کو جو کمپیریزن ہے وہ پتہ لگ رہا ہوگا یہ جو آواز ہے یہ اس کی ہے اور اس سے پہلے جو آپ آواز سن رہے تھے وہ تھی بویا کے ایم ون کی تو آپ لوگ کے پاس جو کمپیریزن ہے وہ سامنے میں نے اس کو کوئی ایڈٹ وغیرہ نہیں کیا وہ تو ڈیفرنس جتنا کوئی خاص ملتا نہیں ہے باقی ٹوٹلی آپ لوگوں کے جو یوزیج ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو فائنل اپینین دیتا ہوں تو آج ہو ذرا نیکس کلپ کے اندر تو یہ تو تھا ہمارے ایس ایف ٹرپل سکس کا آڈیو سیمپل آئی ہوپ آپ کو جو دونوں کا ڈیفرنس ہے وہ پتہ لگ گیا ہوگا اب اتنا کوئی خاص ڈیفرنس ہمیں ملتا نہیں ہے یہ ایک کنڈنسر مائکرو فون ہے جو کہ آپ کی آم کے اوپر بھی لگ جاتا ہے تو آپ کو اس کو ایک ہی ڈیریکشن کے اندر رکھ کے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اور بویا کو آپ جس اپنے کالر کے اوپر لگا دو تو یہ بڑے رام سے ہو جاتا ہے اور دونوں کا تقریباً آپ کو سیم ہی جو سینسٹیویٹی ہے جو اس کی کالٹی ہے وہ سیم ہی ملتی ہے باقی آپ اس کے اوپر اپنے حساب سے جو ایڈیٹنگ وغیرہ کرو وہ کرو تو میرے لحاظ سے اگر آپ سٹینڈ اپ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہو تو آپ دیفنیٹلی بویا کو پرچیس کرو اثروائز ایس اف کو پرچیس کر سکتے ہو یہ زیادہ بیٹر میں آجاتا ہے آپ ایک جگہ پہ لگا کے اس کو یوز کر سکتے ہو اس کے ساتھ میں سٹینڈ بھی ہوتا تو اگر آپ گیمنگ وغیرہ کر رہے ہو تو دیفنیٹلی اپنی سیٹ اپ کے اوپر رکھے بھی بات چیت کر سکتے ہو یہ اس کا سارا سینریو رہتا ہے اب یہ ٹوٹلی آپ کے یوز اج کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ دونوں مائکرو فونز تقریباً سیم ہی قوالیٹی کے اندر آتے ہیں آڈیو میں تو یہ ہے سہی سارا سین باقی میں دونوں کے بائی لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں اور اگر آپ ان کی انبوکسنگ بھی دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کے اوپر ہے جا کے دیکھ سکتے ہو باقی آئی ہوپ آپ کو جو ویڈیو پسند آئی کوئی اور کوئیسٹن وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی آمیر سے کمنٹ سیکشنگ اندر پوچھ لو باقی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ